ہمارا میجرمنٹ تھا میں نے اس کا میجرمنٹ لے لیا ہے آپ اس کے اکورننگ لے سکتے ہو میں نے اس میں 2 انچ کی لوجنگ دی ہوئی ہے اور یہیں سے میں کٹنگ کر دوں گی یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ ہمارا فیبریک ہے جو کہ میں نے 2 پارٹ میں فولڈ کیا ہوا ہے ایک وال کر لیا ہے یہاں سے فولڈ کرنے کے بعد میں نے اسٹل اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور اسٹل رکھنے کے بعد میں کٹنگ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں کٹنگ اس کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم جو ہمارا فیبریک ہے اسے ہم ایسٹرہ لیں گے اسٹل سے اور یہ ہماری سلیپس ہیں جو کہ میں نے اس میں گلائی 3 انچ کی دوئی ہوئی ہے آپ دیپ طریقے سے بھی دے سکتے ہو اور نورمل طریقے سے بھی دے سکتے ہو میں نے اس میں نورمل طریقے سے دی ہوئی ہے کیونکہ یہ جورجیٹ کا فیبریک تھا تو ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں سلائے کی سیٹ کیونکہ میں نے سوٹ اور اسٹل دیکھ لیا ہے ملا کے دیکھ رہی ہوں اسٹرہ تو نہیں ہے اور جتنا بھی اسٹرہ ہوگا میں نکال دوں گی اور چارہ طرف سلائے لگا دوں گی اب میں اوپر سے سلائے لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو پہلے میں نے اوپر سے لگانا اسٹرہ کریا ہے اب یہ میرے ہارمونس ہیں ہمارے یہی سے میں ہارمونس میں سلائے لگا دوں گی سلائے لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو میں پورے پر سلائے لگا دے رہی ہوں دوسری سیٹ بھی میں ایسے ہی سلائے لگا دوں گی یہ ہماری دوسری شیٹ سلائے لگ چکی ہے اب میں اسٹلہ جو فولڈ کر رہی ہوں اسے نیچے کی سیٹ سے جس سے کی فنیسنگ اچھی ہے اس میں میں نے فیبرک میں پہلے ہی فولڈ کر دیا تھا یہاں سے سلائے لگا دے رہی ہوں یہ میری نیچے کی سیڑا آ رہا ہے جو سپیٹ ریل دیکھ رہی ہے آپ کو میں نے اسے ٹو پارٹ میں فولڈ کر لیا ہے ایک سوٹ کو اور بیچ میں کٹ لگا دیا ہے ایسے ہی جو نیک ہے ہمارا اس میں بھی کٹ لگا دیا ہے یہ میں نے ووٹ کلا بنایا ہے اس کا اور ووٹ کلا ہے جو ڈیپ ہے ڈیپ لیا ہوا ہے اور چھوٹا چھوٹا کٹ ہم سیڑ سے لگا دیں گے پھر اس سے فولڈ کر دوں گی میں فولڈ کرنے کے بعد سلائے لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو سلائے ایسے ہی میں دوسرا پارٹ بھی تیار کر لوں گی اس کا آپ دیکھ سکتے ہو دونوں سیڑ میں نے تیار کر لیا ہے اور یہاں سے میں سلائے لگا دوں گی اس کی ایک بار میں آپ کو یہاں پر سلائے لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ سلائے لگ گئی ہے اور دوسرا سولڈر ہے جو ہمارا اس پر بھی میں ایسے ہی سلائے لگا دوں گی اور جیسے ہوتا ہے آپ کا گلہ جیسے کبھی زیادہ بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے میں بڑے کے لیے بتا رہی ہوں تو اس میں ہم اوپر سے ہی سلائے لگا دیتے ہیں نورمل ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ میں نے سلیپس لے لیا ہے اور بیچ میں اسے کٹ کر جیا اس پر کٹ کرنے کے بعد میں اسے سلائے سٹارٹ کر رہی ہوں ایسے ہی میں دوسری سیڑ بھی دوسری سلیپس بھی ایڈ کر دوں گی اس میں جوڑ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو اس کا لگ اور میں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ سیر کرنا اور یہ ہماری سلیپس پر سلائے ہو چکی ہے تو میں اب فنیسنگ کے لیے ایک اوپر سلائے لگا دوں گی سولڈر پر سولڈر پر سلائے لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنیسنگ اچھی آئے گی ایسی بلکل میں دوسری سیڈ بھی تیار کر لوں گی اس کی اب یہ دونوں سیڈ تیار ہوگئی ہے میں اس کا میجرمنٹ بتا دیتی ہوں ایک بار یہ میں نے فونڈ کر لیا ہے میں یہاں سے ناپ لے لوں گی اور یہاں سے 14 انچ پر لوں گی میں لمبا ہی اس کی چاک 14 انچ کے بعد بنائیں گے اس کی آپ اس کی کمر دیکھ سکتے ہو اور دوسری سیڈ فولڈ کر کے تھپ تھپ آ دیں گے جس سے کہ دوسری سیڈ بھی مارک بن جائے اس کا اور یہ ہمارا نسان بن چکا ہے اور میں نے پورے پر نسان لگا لیا ہے نسان لگانے کے بعد میں یہاں سے سلائی کرنا سٹارٹ کر دوں گی باجو سے ہم باجو سے سلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہماری چاک بنتے ہیں وہاں تک چھوڑ دیں گے پھر وہیں سے میں باپس لیتے آم گی تھوڑی دوری پر سلائی کو دوسری سیڈ بھی میں ایسے ہی سلائی لگا دوں گی اس کے سلائی لگانے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گے دوسری سلائی دوسری سلائی 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 مجدوش سلسل